یہ کافی خطرناک ہے خاص کر کہ آپ اس طرح سے ایمیجن کیجئے جو چھوٹے بچے ہیں جن کا وجن کے بل پندرہ بیس کلو ہے اگر وہ اتنی بھاری ماترہ میں نکوٹین لیتے ہیں اور اتنی تینڈر ایج میں لیتے ہیں اتنی ینگ ایج میں لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں نکوٹین ایک ایسا پدارت ہے جو کی کینسر تک کر سکتا ہے باقی سائیڈ ایفیکس تو اس کے کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن کینسر تک بھی یہ کر سکتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے اندر جو بیڈمنا وہ یہ ہے کہ نکوٹین ہمارے موں کے ذریعے ہمارے اورل مکوزر کے ذریعے ایبزورب ہو سکتا ہے ہمارے شریف میں جا سکتا ہے اور کم سے کم پندرہ ویبن انگوں میں کینسر تک کر سکتا ہے چاہے وہ ایسو فیگس ہے یا موں کا کینسر ہے اورل کینسر ہے پیٹ کا کینسر ہے یا یورنیری ٹریک کا کینسر ہے بلیڈر کا کینسر ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کر سکتا ہے بسائیڈز اس کے کافی اور بھی ایڈورس ایفیکس ہوتے ہیں اس سے نکوٹین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پلیجر ملتا ہے ایک اچھا پن محسوس ہوتا ہے کیونکہ نکوٹین کے شریف میں جانے کے بعد میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے برین سے اور ایڈرینل کارٹیک سے اپینیفرین ریلیز ہوتی ہے جو کی ایک بڑے اچھی بھاونہ دیتی ہے اور وہ اس سے تھوڑی سی لت لگ جاتی ہے اور اگر ہم نکوٹین کا استعمال کرتے کرتے ہیں سڈنلی اسے بند کر دیں تو یہ ایک دم سے ہانی کارک بھی ہو سکتا ہے یہ ایک دم سے ہمارا موڈ چینج کر دیتا ہے اور ہمارے کو ایریٹیبل بنا دیتا ہے اٹینشن سپین ہمارا کم کر دیتا ہے چرچڑا کر دیتا ہے تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں ویڈرال سیمٹم جب چلتے چلتے ایک دم سے ہم اس کو ویڈرال کر لیں تو وہ بھی کافی خطرناک ہو سکتا ہے اور یہاں یہ بتانا چاہ دوں ٹریگننٹ مہیلاؤں میں اور بچوں میں اس کا کافی زیادہ پرکو پیانی ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں بلکل اور ڈاکٹر صاحب جو فلورائیڈ کی ماترہ ہے وہ ایک پرمیسیبل لیمٹ میں اگر ہوتی ہے تو وہ فائدہ کرے گی اگر فلورائیڈ کی ماترہ جو ہے جیسا کی ڈاکٹر صاحب بتا بھی رہے تھے کہ 1000 پارٹس پر ملین سے اوپر کسی بھی حساب سے نہیں ہونی چاہیے اگر یہ کم سے کم پندرہ یا بیس گنا زیادہ ہے تو فلورائیڈ بھی ایک ایسا کیمیکل ہے جو کی بہتایا ماترہ میں ہمارے شریر میں کافی زیادہ ایڈورس ایفیکٹ کر سکتا ہے خاص کر کہ ہمارے جوائنٹس کو خراب کر سکتا ہے ایون ہمارے منٹل سٹیٹس کے اوپر فلورائیڈ کا جو ہے وہ ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ کسی بھی حساب سے ایک ماترہ سے زیادہ ایون فلورائیڈ بھی جو ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ ان ٹوپیسٹ